اسلام علیکم میں ہوں سابر حسین ایبری پروفیشنل ٹریننگ انسیٹیوٹ سے آج کیسے لیکچر میں ہم لوگ جو بہت ہوت ٹوپک آج کل چل رہا ہے اور سٹوڈنٹس کو تھوڑا ایشو بھی پیش آ رہا تھا کہ وہ اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ ورڈپریس والی ویب سائٹ وہ فری میں کیسے آن لائن کریں سپیشلی جو سٹوڈنٹس ہمیں جوائن کر رہے ہیں آن لائن سیشن میں ان کے لیے کافی زیادہ پروپلم ہو رہی تھی تو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنے ورڈپریس ڈوٹ کوم جو ورڈپریس کے افیشل سائٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی فرسٹ جو ویب سائٹ ہے اس کو فری میں آن لائن کیسے رکھ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جانا ہے ورڈپریس ڈوٹ کوم پہ اور یہاں پہ یہ گیٹ سٹارٹیٹ کا بٹن ہے گیٹ سٹارٹیٹ پہ کلک کریں یہاں پہ یہ فارم آگیا ہمارے پاس یہ فارم ہمیں فلپ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کنٹینیو بھی گوگل کر سکتے ہیں تو یہاں تو یہاں پہ ای میل اڈریس اور یوزر نے پاسفورٹ لکھے انٹر کر دیجئے یہاں پہ کنٹینیو کر لیں گوگل آئی ڈی کے ساتھ تو میرے جی میل آئی ڈی ہے تو میں جی میل سے ہی سائن اپ کر لیتا ہوں یہاں پہ اس آئی ڈی سے میں یہاں پہ سائن اپ کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گیا تاکہ آپ کے جو ورڈپیس والا اکاؤنٹ اس کو گوگل کے اکاؤنٹ کے ساتھ سنک اپ کر سکے اور وہاں سے اسی ای جی میل آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے لگن کر سکے یہ دیکھیں اب نیکسٹین آگئی ہمارے پاس یہاں پہ یہ کچھ قویسٹن پوچھیں گے ہم سے اس کے بعد ہماری ویب سیٹ ہمیں ریڈی سٹیٹ میں مل جائے گی تو فرسٹ پوچھ رہے ہوں تو ہم لوگ کیونکہ اس کورس میں بلوگ ویب سیٹ بنانے جا رہے ہیں تو ہم لوگ بلوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں اوکے نیکسٹ کسٹین پوچھتا ہے کہ آپ کا بلوگ کس لیے ہے تو اس میں سے آپ کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں نے کٹیگری اپنے لیے چوز کرنی ہے اگر آپ ٹریول کے لیے لکھنا چاہ رہے ہیں ایڈوکیشن کے لیے لکھنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے اگر آپ ایک کٹیگری سلیکٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں کسی دوسری کٹیگری پر بلوگ لکھتے ہیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہاں سے کوئی بھی کٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں تو فیلال میں ایڈوکیشن کر لیتا ہوں نیکس یہ جئے ایرو پر کلک کر کے tell us your site's name اب وہ ہم سے site کا نام پوچھ رہا ہے تو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں wordpress سارا small میں لکھیں wordpress class ایرو پر کلک کریں نیکس میں پوچھ رہے give your site an address جو جس ایڈریس ہی آپ کی ویب سیٹ وہاں پر open ہوگی تو یہاں پر بھی میں لکھ دیتا ہوں wordpress class اب یہ چیک کر رہا ہے میرے پاس اس کے پاس جو نام available ہیں یہ اس کے مطابق یہاں پر چیک کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ options ہی ہیں اس نے اس میں سے سب سے top پر جو option ہے میرے پاس class.finance.blog یہ بالکل free ہے اس کو میں select کر سکتا ہوں otherwise یہ ساری کے ساری نیچے جو options ہیں وہ paid ہیں تو ہم لوگ یہاں پر کچھ اور لیکے try کر لیتے ہیں WP class کر لیتے ہیں wordpress class اوکے ہم لوگ still free plan کی طرف جائیں گے تو یہ domain نے بالکل free ہے یہاں پہ WP class.home.blog اس کو ہم select کر لیتے ہیں یہاں پہ select کرنے کے بعد اس نے ہمیں packages دے دی ہیں کہ یہ blogger کے لیے اتنا ہے personal website کے لیے اتنا ہے لیکن ہم لوگ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ option آرہی ہے start for free ہے یہاں تو top پہ option آرہی ہوتی یا پھر bottom پہ یہاں پہ option آرہی ہوتی تو آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے start for free awesome give us one minute تو یہ اب ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ prepare کر رہے ہیں جیسے prepare ہو جاتی ہے یہ ہمیں intimate کر دیں گے کہ آپ کی ویب سائٹ ready ہوگی آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہ ہماری ویب سیٹ بن کی ہے اور انہوں نے ہمیں یہاں پہ redact کر دیئے wordpress.com کے admin panel پہ یہ rg your site has been created یہ کچھ چیزیں انہوں نے دیمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ نے اس کو complete کرنا تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے وہ کہہ رہے create a tag line do it tag line create کر لیں یہ site title ہے ہمارا wordpress class اور tag line ہے wordpress class for students یہاں پہ کچھ بھی دے سکتے ہیں یہ site title topish ہو ہوتا ہے اور tag line آپ کی tag line ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ویسے it doesn't matter یہ functionality بھی effect نہیں کرتا آپ یہاں پہ کچھ بھی دے سکتے ہیں all done continue save settings کریں return to checklist وہ آپ کی checklist پہ آ رہتے ہیں اب ہماری tag line بن گئی ہے personalize your contact page اس کو میں نے done mark کر دیا ہے ابھی نہیں کر رہا میں upload بھی نہیں کر رہا ابھی اپنا لوگو register custom domain یہ بھی نہیں چاہیے مجھے اور wordpress app download کر لیں یہ کہہ رہا ہے کہ desktop کے اوپر یہ بھی ابھی مجھے نہیں کر نہیں تو میں اس کو done mark کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ہے یہ ہم لوگ نے اپنی task list یہاں سے complete کر لیا اچھا جی my sites پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ جو left site پہ top پہ آ رہا ہے آئیکن یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں status بتا رہا ہے کہ آپ کے جو ویب site ہے your site is ready to share اور یہاں پہ نیچے کچھ اس کے insights دے رہا ہے کہ آپ کے ویب site پہ کتنی traffic آئی ہے ابھی تک اور یہاں پہ میں نے کلک کیا ہے wordpress class کے اوپر یہ ہوم سکرین پہ یہ میرے لئے ویب site میں جیدی کر رہا ہے آپ کو بتا ہے ہم لوگوں نے ابھی start پہ domain select کی تھی www.class.hom.blog تو یہ ہی ہماری ویب site کا ایڈریس ہے جو ہم لوگ نے یہاں پہ free میں register کر لی ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے ویب site online کرنے کے لئے live کرنے کے لئے ہمیں دو چیزیں required ہوتی ہیں hosting اور domain name تو hosting wordpress.com خود سے provide کر رہا ہے اور domain name ابھی تھوڑی در پہلے دو سٹپ پیچھے ہمیں option ic چوز کرنے کی جہاں پہ ہم لوگوں نے یہ free والا نام چوز کر لیا تھا تو اب اس نام کو use کرتے ہوئے ہم اپنی ویب site کو استعمال کریں گے visit site پہ click کریں تو یہ ہماری ویب site یہاں پہ بالکل ready ہے end پہ ہم لوگ wp-admin لکھتے ہیں تو ہماری پاس admin panel کا interface آ جاتا ہے جہاں پہ ہم لوگ اس ویب site کے پر فردر کام کر سکتے ہیں اوکے جی ایز یو سی یہ ہمارے پاس ڈیشپورٹ آ گیا ہے اور ہم یہاں پہ اب اپنا سارا کام یہاں پہ کر سکتے ہیں اور ہماری جو ویب site کا url ہے تو دیکھیں جو start پہ بالکل ہم لوگ نے نام دیا تھا wp-class یہ start پہ لگا ہے اس کے بعد home.wordpress.com ہے تو یہ ہمارے url ہے اس نے خود سے generate کر دیا ہے بس ہم لوگوں کو ہر دفعہ یہی url use کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے wp-admin سے پہلے پہلے اگر میں یہ کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے پیس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری ویب site یہاں پہ open ہو گئی ہے اب ہمارے پاس جو بھی کام ہوگا جو بھی نیکس اس کورس میں ہم لوگ پڑھیں گے وہ سارے کا سارا کام ہم لوگ یہاں پڑھیں گے یہاں پہ کریں گے ایڈمین پینل میں اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ والا لنک جو ہے یہ پبلک ہے یہ آپ پوری دنیا میں کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے ہم لوگ اس میں کام کرتے جائیں گے جیسے اور فردر اس کے اندر جو بھی ہم لوگ کریں گے وہ سب کا سب اس url کے اوپر اویلیبل ہوگا اور اس کورس میں ایک assignment ہے at the end آپ کو ایک assignment ملے گی کہ آپ نے اپنی مرضی کا ایک پورا complete بلوگ بنانا ہے step by step ہم لوگ کلاس میں بھی بنائیں گے لیکن at the end آپ کو complete پوری assignment ملے گی وہ assignment آپ نے بلکل ایسے ہی کرنی ہے آپ نے wordpress.com پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اسی کے اوپر کام سٹارٹ کر دینا ہے at the end آپ کے پاس ایک پورا فل فلش بلوگ ہوگا اور آپ وہ لنک ہمیں send کریں گے اس کی بیس کے اوپر آپ کو certificate بھی مل جائے گا اور یہ والی url جو ویب سائٹ ہے یہ آپ کی اپنی personal ویب سائٹ ہو جائے گی ہے اور یہ تب تک live رہے گی جب تک آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ فردر کام کر سکتے ہیں اس کو live رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے پورٹ فولیو میں ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کسی جگہ پہ job کے لئے یا کسی client کو دکھانی ہے آپ نے تو آپ اس طرح سے دکھا سکتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں یہ والا url جو accessible ہے Okay guys thank you so much for watching this video اور ایک چیز میں جانے سے پہلے کلیر کرتا جاؤں کچھ students کو still confusion ہوتی ہے تو جو جیسی ہمارا course start ہوتا ہے ہم لوگ سب سے پہلے wordpress کا setup لگاتے ہیں تو wordpress کا setup دو طرح سے ہوتا ہے یہاں تو ہم لوگ offline لگا رہے ہوتے ہیں یا online لگا رہے ہوتے ہیں آج کا جو ہمارا setup تھا وہ تھا کہ online setup جو ہے ہم wordpress کا کس طرح سے لگا سکتے ہیں جو کہ ہم لوگ نے wordpress.com کو use کرتے پہ لگایا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے pc کے اندر offline setup لگائیں تو اس کے لئے ویمپ یا ذہن پر install کرنا ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہمارے پاس ویڈیوز ایویلیبل ہیں جیسی آپ course میں null کریں گے آپ وہاں آپ کو ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے otherwise آپ ہمارے ebreeze.pk پہ جا کے بلوگز میں جا کے وہاں پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں still اگر آپ کو کوئی confusion یا کیوری ہے تو آپ ہماری ویبسٹ ویزج کریں ebreeze.pk میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی site load ہوتی ہے تو یہ ہمارا phone number یہاں پہ آپ poll کر سکتے ہیں whatsapp کر سکتے ہیں یہ ہماری location ہے اور internet سوڑا سا slow ہے that's why it's loading a bit slow یہ ہمارے پر live chat ہے یہاں پہ آپ ہمارے سے live chat کر سکتے ہیں contact test میں جا کے آپ form بھی fill up کر سکتے ہیں if you want to send a query تو آپ یہاں پہ contact test میں جائیں اور یہاں پہ نیچے ہمارے پاس form یہ form آپ fill up کر کے یہاں پہ ہمیں submit کیجئے okay guys thank you so much thanks for watching take care اللہ حافظ